ٹھیک ہے جی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے کچھ کنسپٹس ہیں جو ہمارے کام آتے ہیں جب ہم سی این این بنا رہے ہوتے ہیں سی این این مطلب تو کی کنسپٹس کی یہاں پہ بات کی جائے گی سب سے پہلی چیز ہے پولنگ کیوں کی جاتی ہے اور اس کا فائدہ کیا کیا ہے کچھ کنسپٹس ہم نے پچھلے دنوں پڑے ہیں بڑے زبردرس قسم کے کنسپٹس سے ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے کس طرح کا ہوتا ہے اور ڈیٹا کو دیکھنے کے بعد ہم کون کونسی چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹا کے ساتھ پر فارم کر سکتے ہیں تو سارا کچھ اب ہم پولنگ کے تھو دیکھنے والے ہیں کہ اگر ہم ڈیٹا میٹرکس کی فارم میں ہمارے پاس آ جائے یا ہمارے پاس ایمیج کی فارم میں آتا ہے تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے پولنگ کیا کرتا ہے اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ سب سیمپلز لے لیتا ہے اوپر والا جو ہے اسے روٹ ریموو کر دیتا ہوں یہ سب سیمپلنگ کرتا ہے پولنگ کا جو میتھرڈ ہے یہ کیا کرتا ہے جو آپ کے پاس دو لیئرز ہیں اس کو فردہ ریڈیوز کر دیتا ہے یعنی کہ یہ اگر 3x4 کہنا اس نے 2x3 کا کر دینا ہے something like this اور اس نے آہستہ 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 اس کو اور بھی کم ڈیمینشن میں لے جانا ہے میں نے لفظ یوز کیا ڈیمینشن بیکوز دیز پیگزلز آر آر فیچرز تو اگر میں یہاں پہ لکھوں ڈیمینشنیلیٹی ریڈکشن تو آپ نراز تو نہیں ہوں گے ٹرمز وہ ہی ہیں تریقے کار ڈیفرینٹ ہے یہاں پہ ڈیمینشن کیسے ڈیوز ہوں گی آپ کے میٹریکس کی ڈیمینشن چینج کر کے یعنی کہ ہر ڈیٹا ایک لیئر سے دوسری لیئر میں جب جاتا ہے وہ پول کیا جاتا ہے یعنی کہ آپ کیا کرتے ہیں اب بڑے میٹریکس کا ڈیٹا زیادہ ویلیوز آپس میں ماتھمیٹیکلی کمبائن کر کے اس کو کم میں کر دیتے ہیں ٹو بائی تھری میں یعنی کہ ٹری بائی فور کا ٹو بائی تھری میں ہوئے انفرمیشن ریٹین رہتی ہے یہی مزہ ہے میٹریکس کا اگر آپ نے پڑے ہی میٹھمیٹیکس کے میٹریکس انفرمیشن ریٹین رہتی ہے لیکن ڈیمینشن ریڈیوز کر جاتی ہے ٹھیک ہے یہ وہ والی ڈیمینشنیلیٹی ریڈکشن نہیں ہے کہ آپ کے فیچرز میں سے کچھ فیچر سیلیکٹ ہوں گے یہاں پہ آپ کے پیگزلز کی انفرمیشن ریٹین رہے گی شورٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہو گیا پھر اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اتنے سیمپلز لینے ہیں یعنی کہ آپ کہیں جیسے ہم کراپ نہیں کرتے ایمیج کو آسان الفاظ کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے سیمپلز آپ نے لینے ہیں وہ کیا کرتا ہے جو انسیسری یعنی کہ کورنر کے جو 00000000000 ہے نا ان کو نکال دیتے ہیں so this is also called feature selection اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولنگ کا پہلا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ سب سیمپلنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ آپ کا feature selection میں بھی help کرتے ہیں تیسرا آپ کا dimensionality reduction میں بھی اور آپ کا یہاں پہ جو لرنڈ آپ کے میٹرکس ہوتے ہیں نا یعنی کہ جن کے اوپر ڈاٹ پروڈکٹ چلے اور جہاں پہ ویلیوز کچھ آئی ہیں اس کی ویلیوز یعنی کہ پکزلز جہاں پہ کچھ لکھا گیا ہے ان کو پریفر کرتا ہے نیکسٹ سمال ڈیمنشن کے اندر رکھنے کا اگر اس نے ریڈیوز کرنا بھی ہے تو انفرمیشن ریٹین تب ہی رہے گی نا اگر انسیسری انفرمیشن کو ہم ریموو کریں گے سمجھ رہے ہیں بات کو جہاں جہاں پہ چھے لکھا ہے اگر اسے تھوڑا سا کاٹ کے بھی خوبصورتی کے ساتھ رکھ لے تو انفرمیشن تو ساری ہماری ریٹین ہے نا کیونکہ وہیں پہ ویلیو ہے باقی سب ہی کو کہہ دے باقی سارے زیرو وہ جیسے اکثر انسان کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے لیے سارے سمجھ رہے ہیں بات کو کہ میرے لیے سارے مرگیں ہیں تو وہی چھے کو کاٹ کے وہاں سے آپ رکھ لیں انفرمیشن ساری ریٹین باقی سارے زیرو ہے ٹھیک ہے so this is how you can actually retain the information تو اس کو اگر ایک لفظ بولا جائے تو اس کو translation invariance بولتے ہیں ٹھیک ہے translation invariance اس کو بولتے ہیں تو اگر آپ چار terms یاد رکھیں سب سے پہلی سب سیمپلنگ کرتی ہے پولنگ سیکنڈ آپ کی فیچر سیلیکشن ڈیمینشنیلٹی ریڈکشن ڈیمینشنیلٹی ریڈکشن ٹھیک ہے یہ چار چیزوں میں ہیلپ کرتی ہے اور پولنگ کے اپریشن سے ہمیں یہ سارے چیزیں ملتی ہیں اگر آپ یہ کام نہ کریں نا تو آپ کی computation power زیادہ ہو اور دوسرا بڑے matrix سے single linear vector میں آنے کے لیے اچھا خاصا time درکار ہو ٹھیک ہے اور وہ processing اور calculation آپ کو بار بار بہت زیادہ کرنی پڑے تو آہستہ آہستہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی چیز کو چھوٹی میں توڑو پھر اس سے چھوٹی میں توڑو پھر اس سے چھوٹی میں توڑو پھر اس کو ایک line میں رکھ دو کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے that is easy than doing something کہ بڑی کوئی ایک دفعہ چھوٹے چھوٹے میں grind کر دوا still grinding کا جو purpose ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے بڑے سے چھوٹے میں توڑتا ہے پھر آگے توڑتا ہے پھر آگے توڑتا ہے so pooling ہمیں یہی کچھ فراہم کرتی ہے second آپ کا activation function کا scene یہاں پہ دیکھتے ہیں just a minute ٹھیک ہے آج میں جو بلاغ لے کے ہوں اس کے اندر آپ کو یہ چیزیں میں نے بتانی ہے اور خوشی کی بات یہ ہے ابھی آپ کو سمجھ آ لے گی اس کی کہ خوشی کی بات کیا اس یہ لے آئے آج just give me one second میں حضر میں window size بڑا میں نے maintain کرنا آتا ہے جب ویڈیوز upload کی جاتی ہیں تو اس کے اندر window size different ہو جاتا ہے اور پھر چیزیں maintain نہیں ہوتی اب کچھ اور concept آپ کو بتانے جن میں padding بھی شامل ہے آپ تصویر دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کیوں آج کا بلاغ زیادہ important ہے شاہد صاحب نے لکھا آج کا بلاغ 2019 میں لکھا ہوا تھا I chose this specifically because of many things میں آپ کو دکھاتا ہوں اور 1.7 کے claps ساتھ لوگوں نے کمنٹ کیا ہے you can also listen to this blog convolutional neural network کیا ہوتے ہیں learn convolutional neural network from basic and implementation in Keras آج آپ کو یہ میں بتاؤں گا کہ یہ بلاغ ایسے لکھا ہوئے اور آپ کو ایک طریقہ بھی بتانے والا ہوں کہ آپ اپنی notebooks کو کیسے اچھا بنا کے upload کر سکتے ہیں سو پورٹ فولیو کا آج ایک اور سیشن آپ کے ساتھ ہونے والا ہے let's start this convolutional neural network کیا ہیں ہر پگزل کی ایک value ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر بڑی ایک جو matrix ہوتی ہے اس سے پھر چھوٹے میں جاتا ہے کام ٹھیک ہے پھر آپ کا vector بنتا ہے پھر آپ کی classification ہوتی ہے یہی کچھ ہم پڑھ کے اٹھے نا ابھی اگر آپ غور کریں ایک تصویر کو چھوٹے ٹکڑوں میں توڑا جاتا ہے rgb ہے تو تین color ہو جائیں cmy ہے تو چار ہو جائیں gray scale ہے تو only one آپ کی جو image وہ رہتی ہے کیونکہ اسی کے اوپر سارا کچھ ہو جاتا ہے and then آپ اس کو بڑے سے چھوٹے میں لے کے جاتے جس کو پولنگ بولتے اس کے بعد آپ کی classification ہو جاتی وہ binary بھی ہو سکتی ہے cnn آپ کو میں بتا دیا computer vision کی اندر ایک rapidly growing algorithm 2019 میں یہ بات کی کہ یہ چار سال پہلے کی بات ہے پر still it's valid کہ یہ واقعے میں rapidly growing algorithm ہے کیونکہ آج کل جو mid جو آپ stable diffusion or different algorithm network concept بتایا تھا تب یہ تصویر آپ کو دکھائی گئی تھی بڑا سارا ignore مارا ہوگا i can understand وہ بجتا ہے جب آپ کو سمجھ نہ آرہی ہے کہ ایک تصویر ہے تصویر کی dimension چھوٹی 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 ہوتی 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 ایک linear line میں آگئی ہے concept سمجھ آئے جب توڑنے کی بات میں کر رہا تھا ٹھیک ہے ان تُس ہوتی تصویر نہ رکھ دو اتفاق چھوٹی سمجھ آ جائے گی اس کی بھی so at the end یہ تصویر کی dimension کم ہو رہی ہے plus پھر آپ پاس maximum pooling use ہو رہی پھر layer پھر pooling dimension chain pooling کا مطلب dimension کو reduce کرنا convolution کا مطلب ہے matrix کو filters کی base پہ dot product بنا بنا کے read کرنا اس میں کچھ terms ہیں few definitions ہیں جو you need to read اس تصویر میں کوئی کسی کو confusion ہو تو آپ پوٹ سکتے ہیں پر ہو نہیں چاہیے میرے خیال سے کیونکہ ہم few definitions کچھ definition image representation کیا ہوتی matrix میں نے آپ کو بتا دیا red green blue کیا ہوتا یہ میں آپ کو بڑی detail میں بتا دیا ایک تصویر کے تین channel کیسے ہوتے ہیں اب 1 کیوں لکھا تھا کیونکہ grey scale میں 0 سے 255 ایک ہی layer ہوتی ہے جس کے اوپر different numbers ہوتے ہیں جیسے r کے 0 سے 255 green کے blue کے یہ 3 channels ہو تو channels کا ہونا ضروری ہے جب آپ image کی dimension بتائیں that will show کہ color black and white ہے grey scale تو ہماری grey scale تھی ہم نے فن لکھ دیا ان کی ہمارے پاس کیا ہے جی colored ہیں تو 3 channels آگے تو which actually combining to form a image غلطی سمجھ آئی tab chair جی پیڈ ہوتا تو بھائی کی غلطی نہ ہوتی an image sentence mistake جو خاص طور پہ writers ہیں انہا پتا ہوگا scientific writers کہ یہ کیوں غلطی ہے خیر still it's a nice effort convolutional operation is of dimension 3 by 3 ایک بات یاد رکھیں یہاں پہ جتنی dimension ہوگی نا image کی filter اس سے چھوٹا ہوگا filter image سے size سے چھوٹا لینا ہے اگر image 28 29 29 29 کا filter کبھی نہیں لینا کیونکہ وہ move کہاں پہ کرے گا filter سمجھ رہے ہیں بات کو تو آپ نے چھوٹا سا filter لینا جتنا چھوٹا filter minimum جتنا چھوٹا ہو سکتا 2 by 2 کا بھی ہو سکتا 1 by 1 کا filter نہیں ہو نا وہ ایک line ہو نہیں تو matrix کی آپ کو پہلے basics پتا ہونی چاہیے اگر آپ matrix کے اوپر خان academy کا ایک lecture دیکھ لیں تو آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں خان academy کی ایپ بھی ہے on line ایپ ہے فری میں available ہے android پہ بھی apple پہ دیکھ سکتے ہیں ہماری mathematics کی سیریز میں بھی بڑے اچھی ڈیٹیل سے پڑھائیں ہوئے اور میں نے deep learning کے course کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ content design کیا تھا matrix کا تو آپ پلیز اسے ضرور دیکھئے گا تو اب یہاں پہ چیک کریں یہ white ہے یہ grey ہے so آپ کا channel کچھ اس طریقے سے جا ٹھیک ہے آپ جب اس technique ہے ساری کی ساری جو edge detection میں آپ کو helpful ثابت ہوتی ہے میں آپ کو مثال یہاں پہ دیتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی stride and padding کے ساتھ strides denote how many steps we are moving in each step in convolution by default is one چیک کریں یہ چیز ہے جیسے میں نے آپ کو move کرنے کا بتایا تھا یہاں سے وہ چیز move کر رہی ہے stride اور آپ کا اگلا feature map ہو رہا ہے dimension reduce بھی ہو رہی ہے اور آپ کے پاس value 9 کو جمع کر کے ایک value بن بھی دوسری پھر تیسری یہ stride ہے یہ mapping ہے پھر padding ایک چیز ہوتی ہے that looks like this یہ padding ہم نے کر دی ہے کہ 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 essential information ہے اور side سے ہم نے strides مان نا start کر دی so in this way you know کہ کہ important information آ رہی ہے and then you it can help you in feature mapping at the end ठीक है अब ये right को चल रहा है अगर उपर से नीचे चलेगा तो it will be different अब ये जो 3 layers चल रही है ना these are these 3 layers white gray and black just imagine ये तीन layers चल रही है इस रही है तो vertical इस तरीके से right to left चल रही है तो उसकी दूसरी साइट पर बन सकती है so these are edge detection techniques simply इसको बात है अभी फोरण आपको समझ नहीं आजाएगी I will show you different other pictures तो आपको और detail में समझ जाएगी तो strides ये होती है padding के साथ आप अगर करेंगे तो इस तरीके से हो जाता है अच्छा इसके बाद हमारे पास यहां पे layers की बात करते है हमारे पास input layer सबसे पहले होती है इसके अंदर फिर हमारे पास convolutional layer आ जाती है जितनी दफ़ा आपका दिल करता है कितनी दफ़ा यहां पे आप चेक करें ये image को कितनी दफ़ा इन्होंने convolutional or pooling layer को use किया एक दो तीन चार पांच पांच दफ़ा अगर आप गोर करें ये छे दफ़ा किया पांच दफ़ा so this is how you can use these layers और वो ही बात है hidden layer को कितनी दफ़ा मर्जी आप use करें आपका data अच्छा strong होता जाएगा जैसे हमने पिछले practical में भी देखा था जब मैं आपको करके दिखा रहा था hidden layer को change करके neurons को change करके accuracy बढ़ रही थी processing power भी बढ़ती है और accuracy so this is how you can see अब यह सारी layers का ही सारा कमाल है input अगर आपकी 28 by 20 की है न तो इसका मतलब है कि आपके पास dimension 784 की है और अगर वो एक से multiply हो रहा है तो 784 अगर वो 3 से multiply होगा तो वो 784 multiplied by 3 हो जाएगा which will increase the dimension तो इसका मतलब आपको convolutional plus pulling layers को increase करना पड़ेगा या उनको और भी आगे channels में divide करना पड़ेगा this is how it works pulling with 2 by 2 filters and stripe 2 check करें अब इसमें आपको क्या नजर आ रहा है एक मेरा छोटा सा question है यह 6, 8, 3 और 4 कैसे आ गया है कोई बता सकते है mathematics के geeks हैं यहां पे आप इन इस value को देखते हूँ अगर यह matrix हैं टू बाई टू के तो यहां पर 6 कैसे आगए यहां पर 8 कैसे आगए यहां पर 3 कैसे आगए यहां पर 4 कैसे आगए बड़ा असान है गोर से देख लें दो बंदों ने बोला है highest in the grid एक ने बोला average average तो नहीं है यह अगर average होती तो 6 average थोड़ी नहीं आपके पास पूल हो रहा है कि जहां पर maximum information लाइक कर दिये ठीक हो गया पूली connected layer का भी आपको पता चल गया output layer का भी और आपके पास कुछ इस तरीके से फिर codes और सारी चीज़ें यहां पर दी हुई होती है and then we can see in a nice way कि क्या चल रहा है यह code मैं आपको भी दे देता हूँ एक उसके उपर हम बात करते हैं लेकिन उससे पहले 5 पांच मिनिट के अंदर पढ़ें देखें क्या होता है यहां पर भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारे पास चीज़ें जो हैं वो convolated features के अंदर जा रही है ठीक है अब यहां पर यह चार तीन चार दो चार तीन कैसे आ रहा है को बता सकता है बहुर करेंड़ा 지금은 बतायाँ वोतर बतायो कार लुरिय के अंदर्ट दॉकodes विद्ड़ा है अंजी पनन्सराल جو ہوتے ہیں نا یہ آپ کو پیٹرنز بتاتے ہیں جہاں پہ کبھی پیٹرن آ جائے جب وہ باکس موو کر رہا ہوتا ہے تو اگر اس باکس کے اندر یا اس میٹرکس کے اندر کوئی پیٹرن آجا تو وہاں کی ہائیس ویلیو وہاں پہ پرینٹ ہو جاتی ہے تو یہ یہاں پہ جو پرینٹ ہو رہی ہے اگر آپ غور کریں انہوں نیچے لکھا بھی ہوا ہے کہ تو جہاں پہ ایمیج پیٹرن کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس ویلیو بھولی آ جاتی ہے یہ گفی سے انہوں نے ایمیج لی ہوئی ہے اور اس کو ڈیٹیل میں یہاں پہ پتہ ہے بھی ویل سی اور آپ آٹھ فیلٹر بھی لگا سکتے ہیں بارہ بھی دس بھی سولہ بھی تو اس طریقے سے آپ کا آ جاتا ہے گاں یہ میں آپ کو ایجز کی بات کر رہا تھا ایجز ڈیٹیکشن کیوں ضروری ہے یہ ایجز ہیں جو آپ کے ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں ہر ایک فیلٹر کے اور یہ جو اگر آپ یہ والی ایمیج چیک کریں تو اس کے اندر کچھ ایجز بہت امپورٹنٹ ہیں اگر یہ برین کا ہے یا کیڈنی کا ہے یا کسی کا بھی جو ہمارے پاس ایکس رے پڑا ہوا ہے یا ہمارے پاس کسی بھی برین کی ایمیج ہے تو اس میں ایج ڈیٹیکشن کیوں ضروری ہے وہاں سے ہمیں پتہ چلنا ہے کہ کتنا کسی چیز کا سائز بڑا ہے یا چھوٹا ہے جیسے خدا نہ کرے اگر ٹیومر کی بات کی جائے تو ٹیومر تب ہی پتہ چلے گا نا اگر اس کا ایج پتہ چلے گا ورنہ تو بندہ یہ ہی کہے گا یہاں سے شروع ہو رہا ہے ختم بتانے کہاں پہ ہو رہا ہے بے تفیہ اگلے بندے نوں مارن علی گار لے نا دس کئی سو اس کے لیے ہمیں ایج ڈیٹیکشن کی ضرورت پڑتی ہے تو ایج ڈیٹیکشن کیسے ہوتے ہیں جیسے وہ موو کرتی جاتی ہیں وہاں پہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے ایجز ڈیٹیکشن ہوتے ہیں اور یہ ایجز کو ملا کے ہمارے پاس ایک شیپ بنتی ہے اور یہ جو فگر ہے یہ بیسیکلی ایک پیپر سے لی گئی ہے جہاں پہ ایج ڈیٹیکشن کے ڈیفرنٹ ٹیکنیکس بتائیں ہیں اور وہ ایج ڈیٹیکشن اوپن سی وی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آؤٹلائن اور ڈیفرنٹ اور میتھرڈز بھی ہمارے پاس لیکن ابھی آپ کو بتانے کے لیے کہ ایج اس طریقے سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں یہاں پہ ایج ڈیٹیکشن کیوں ضروری ہے یہ ایج ڈیٹیکٹ ہوئے ایجز نے مل کے بتایا یہ کان ہے یہ ناک ہے یہ آنکھ ہے یہ ڈلہ ہے یہ فلان چیز ہے یہ فلان چیز ہے ایڈ ڈی اینڈ آپ کے پاس فیسز بنو جس کا جتنا ایج ہوگا ناک کا اس کی اتنی ناک کی لمبائی ہوگی نا آنک کی لمبائی آنک کی چوڑائی یہ سارا کچھ وہ ایجز کی بیس پہ کاؤنٹ ہوگا کلرز تو بات کی باتیں نا ایمیج کی اس وجہ سے یہ ساری چیزیں مل کے پھر ایک فیس بنتا ہے اور اس کی بیس پہ فیس ڈیٹیکٹ ہوتا ہے یہ جو آپ کے پاس فون ہوتے ہیں جو فیس ڈیٹیکشن پہ چل رہے ہوتے ہیں ان کے اندر سینسر ہوتا ہے یہ سارا ڈیٹا نوٹ کرتا ہے اور وہ ڈیٹا کی بیس پہ آپ کا ڈیٹیکٹ کرتا ہے کیا آپ ہیں وہ کارز کے اوپر بھی آپ کے ٹائرز اور باقی چیزوں کی چیزیں ہیں جاتی ہیں یہ دیکھیں اب یہ پورا ایلیفنٹ ہے لیکن ایجز ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ان ایجز کو بار بار ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ملٹیپلائی کیا گیا ساتھ میں جوڑا گیا ہمارے پاس ہیمیج آگئی ایلیفنٹ کی اسی طرح شیئرز کی سو اس طریقے سے ہمارا جو ہے فیلٹر ایجز کو لرن کرتے ہیں اور فیلٹر کس طریقے سے کام کرتے ہیں رینڈم لی انیشیئیڈ کرتا ہے پھر ریپیٹ کرتا ہے ان سٹیپس کو اور اس کے اوپر جتنی ویلیوز اس کے آتے جائے ہوریزونٹل اور ویلٹر ویلیوز کو دیکھ کے وہ ٹرین ہوتا جاتا ہے and then آپ کے ویٹس ایجزٹ ہوتے جاتے ہیں ہر نیورل نیٹورک کی لیئر کے اندر کہ ٹھیک ہے جی یہ فلان چیز کا ہے جی یہ فلان چیز کا ہے جی and then آپ ایکوریسی وغیرہ میں یہ کر لیتے ہیں so this is another thing اب آپ نے کیا کام کرنا ہے tensor flow کے اندر جانے اور وہاں پہ ان کی مین جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ جانے learn پہ جانے tensor flow پہ کلک کرنے see tutorials پہ جانے and یہاں پہ basic image classification کی یہ والی نوٹ بک کو ایک دفعہ run کرنا ہے اور آپ نے سمجھنا ہے کہ اس میں کیا ہے link میں آپ کو بھیج دیتا ہوں basic image classification کی note book کو آپ نے learn کرنا ہے اس کی reason یہ ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے نا 255 پہ کیوں divide کیا جا رہا ہے وہ ساری techniques یہاں پہ use ہوں گی اور یہ کونسی note book ہے میں یہ بھی ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں میں link اس کا آپ کو send کر دیتا ہوں telegram کے اندر لیکن آپ خود سے اس کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو پھر زیادہ پتا چلے گا یہ ساری practices آپ ساتھ ساتھ کر بھی سکتے ہیں regression کی بھی ہم نے کی ہے text classification کا آنے والے دنوں میں ہم کریں گے اور بھی کچھ ہے یہ basic والی ہیں کچھ advance اور کچھ ہمارے جو اپنے real time projects ہم ان کو بھی دیکھیں گے اب اس کے آگے میں آپ کو جو note book ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو open کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا ہے اور یہ آپ نے خود سے اس پہ کام کرنا ہے in groups کلے کلے نہیں کرنا نیتا دوسری نہیں کرنا یہ جناب ہمارے پاس یہ والی note book ہے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی fashion eminist کا data tensorflow کی library کی note book ہے یہ میں نے python کے چلے میں بھی کروائی تھے اور recent جو ہمارا ایک course تھا اس کے اندر بھی ہم نے کروائی تھی لیکن تب ہم نے بڑی detail میں نہیں دیکھا تھا کیونکہ time limit کی وجہ سے اب اس کی nities and greatest ہم سارا کچھ دیکھنے والے ہیں آپ اس کو خود سے ایک دفعہ پڑیں گے اچھے طریقے سے پھر میں آپ کو step by step ساری چیزیں دکھاؤں گا جیسے ہم نے hand written digit کو دیکھا نا same یہاں پہ strategy apply وہی چیزیں ہیں صرف digits کی بجائے یہاں پہ کپڑے آ گئی that's it یہاں پہ بھی 10 classes ہیں وہاں پہ بھی 10 تھی so you can look into this اور یہ اس طریقے سے بوٹ آئے گا وہاں پہ 6 لکھا آتا تھا یہاں پہ بوٹ آ رہا ہے یہ آپ نے normalize کر لیا data یہ آپ کے پاس پھر بعد میں identification ہے and آپ کا loss function optimizer اور یہ آپ کا ویسی ساری identification چلتی ہے یہاں پہ in addition کیا چیز ہے آپ predict بھی کروا کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کا shoes ہے کہ کیا predict ہو رہا ہے اور وہاں پہ آپ کو ایک بار show ہو جاتی ہے کہ یہ فلان چیز ہے جیسے signal نہیں آ جاتا کہ یہ shoes ہے یہ 10 number label ہے so when you will give an image of the same size تو automatically predict بھی کرے گا اسے so this is what we are going to do in next lecture یہ دیکھنا آپ نے سبھی نہیں ہے پھر میں اس کو go through کروا ہوں گا اور CNN کے اوپر ایک اور example آپ کے سامنے image classification کے لئے کیا ہوں گا بڑا data set ہوگا وہ اور اس کی میں notebook پہلے run کروں گا پھر بعد میں آپ کو دکھاؤں گا reason یہ ہے کہ اگر یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے وہ بڑا data set run کیا تو it will take ages to run those algorithms اب میں یہاں پہ اپنی جو screen اسے stop کرتا ہوں یہاں پہ recording کو بھی stop کرتے ہیں